اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج میں آپ کو وزٹ کر رہا ہوں اقرار رہا ہوں النور فارم کا جس میں آپ کو ہم مختلف معلومات دیتے رہے ہیں پارٹ 1 سے پارٹ 12 تک ہم آپ کو پیش کر چکے ہیں اور آج اس وقت جس پارٹ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ڈیری فارم پارٹ 13 ہے 13 تو اس ڈیری فارم پارٹ 13 میں ہم آپ کو پالر اور اس کا ریسٹ ایریا بتائیں گے تو یہ ملکنگ پالر ہے ساتھ یہاں 20 گائے لگی ہوئی ہیں 10 اس سائیڈ پر لگی ہوئی ہیں اور 10 اس سائیڈ پر لگی ہوئی ہیں تو ان کی ملکنگ 10 بھائی 10 ہوتی ہے پہلے 10 کی ملکنگ ہوتی ہے اور پھر دوسری 10 کی ہوتی ہے یہ تمام دودھ یہاں سے ان پیپوں کے ذریعے سے سیدھا جاتا ہے چلر میں جہاں پر اس دودھ کو جو تیمپریچر ہے وہ زیرو سے پانچ رکھا جاتا ہے تین سے پانچ اکثر ہوتا ہے یہ یہ سیٹا کا یہاں ملکنگ آن کر دی منیر صاحب نے ملکنگ آن کر دی ہے اور اب ملکنگ مشینیں چل پڑیں گی اور ساری ملکنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ یہاں چلر میں سیر ہوگی اب اس پارٹ تیرہ کا جو عنوان ہے وہ ہے ملکنگ ایریا ملکنگ کے لئے ایریا میں سب سے اہم ہے ملکنگ پالر جس میں گئے دودھ دیتی ہیں اور چلر جس میں دودھ سیو ہوتا ہے اور ریسٹ ایریا ریسٹ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پر جب گائے اکٹھی آتی ہیں تو وہ وہاں پر اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں اور آرام کرتی ہیں یہ ریسٹ ایریا ہے یہاں پر یہ گائے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں تو یہ جو چینل ہے میرا اس کو آپ لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے جو بھی آپ کا سوال ہو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو گائے ہیں وہ اسٹریلین ہیں ایمپورٹڈ اور ڈچ ہیں ایمپورٹڈ یہ ڈچ ہیں اور یہ اسٹریلین ہیں یہ مکس کھڑی ہیں ساری اور وہ ملکنگ پالر ہے جائن کا ملک لیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے سے کلکسر کے ذریعے اور یہ یہاں پر چلر ہے تو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ